چاروزہ جشن کاغلش فیسٹیویل کا آغاز کلچر انٹوریزم اتھارٹی زلین زامیہ اپرچترال اور مقامی کمیٹری کے استراک سے ہوا افتتاحی تقریب کے موقع پر ڈیپٹی کمیشنر اپرچترال محمد رفان الدین ریسسٹن کمیشنر اپرچترال شادنان جسٹرگیو تفیسر اپرچترال اسمان سیرنگ چیئرمن کاغلش کمیٹری شہزادہ سکندر الملک قاضی فضل ربانی کے علاوہ علاقے کے دیگر معجزین بھی شامل تھے مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ سیحت کو فروغ دیا جائے اور جو مقامی نوجوان ہیں ان کو ان سیحت مند سرگرویوں میں شامل کیا جائے تین روزہ فیسٹیویل ہے جو دو تاریخ سے شروع ہے اور چار تاریخ کو چار مئی کو اس کی اختتامی تقریب ہے ٹورزم پوٹنشل ایریا ہے چطال چونکہ اور پچھلے پانچ سالوں سے یہ نہیں ہوا تھا تو اس دفعہ جو ہے نا ٹورزم ایتھارٹی پرونشل گورنمنٹ اور ڈسٹک انتظامیہ یہاں کے لوکل کمیٹی ان سے مل کے یہ منعکت کی ہے تین روزہ یہ جیشن ہے چار روزہ کارگلیش فیسٹیویل میں مختلف کھیلوں اور ثقافتی مقابل منعکت ہوں گے فیسٹیویل میں فوٹبال، والیبال، رساکشی، کریکٹ، ثقافتی کھیلوں میں بوٹی دک، نشانہ بازی، بولو، پٹک دک اور شپیرکڑی شامل ہیں فیسٹیویل میں پیرگلائیڈنگ کا مظاہرہ اور جیپ ریلی کا بھی نکات کیا جائے گا فیسٹیویل میں چترال اپر اور لوگر سے ایک ہزار سے زائد کلاری شریک ہیں فیسٹیویل میں سیاہوں کو محضوظ کرنے کے لیے ثقافتی رکس اور محفیل مصوکی کا بھی احتمام کیا گیا ہے فیسٹیویل میں ثقافتی دستکاری، مصنوعات اور کھانے پینے کے اسٹرال بھی لگائے گئے ہیں فیسٹیویل میں نیشنل اور انترنیشنل سیاہ بھی شریک ہیں ایسٹیویل میں جاتا ہوں انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس طرح کے فیسٹویل سے علاقے میں ٹوریزم کی بہتری میں مدد ملے گی جبکہ کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ اس طرح کے فیسٹویل ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں مزید مددگار ثابت ہوں گے اشتیاک چترالی سنو پختونخوا چترال